موسیقی ہم طور پر نوجوان کے بگاڑ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے وہ عشق اور معاشقے کے چکر میں مبتلا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے چکر میں یا لڑکی لڑکے کے چکر میں ہو یہی بگاڑ ہے بھائیو یہ پورا بگاڑ نہیں یہ بگاڑ کی ایک شکل ہے اور بڑی محدود شکل ہے حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ آج کے نوجوان کا جو بگاڑ ہے وہ ہماجہتی ہے ہر قسم کا بگاڑ آج کے ہمارے اپنے نوجوان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اسی لیے آج آپ دیکھئے میرے اور آپ کے معاشرے کہ یہ مسلم نوجوان بھائی اور بہنیں جو بہت کم مسجدوں کے دروازوں تک پہنچتے ہیں لیکن مسجد کے اطراف و اکناف کی گلیوں میں بستے ہیں میرے اور آپ کے پڑوس میں بستے ہیں میرے اور آپ کے رشتے داروں میں ہیں میرے اور آپ کے خاندان میں ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے بعید نہیں کہ میرے اور آپ کے اپنے گھر میں ہیں ان کے عقائد کو آپ دیکھیں کیا انہیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی صحیح پہچان حاصل ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کو کما حقہ جانتے ہیں ایک مجمل بات جان لینا اور ایمان لا لینا یہ کافی نہیں ہے ایمان کی ترقی کے لیے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی معریفت اور اللہ تبارک و تعالی سے آگاہی کا ایک سفر انہیں تیع کرنا لیکن کتنے نوجوان ہیں اس کے نہ جاننے کی وجہ سے عقائد کے معاملے میں بگاڑ کا شکار ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر آپ کے طریقے پر چلنے والے مسلم نوجوان کتنے ہیں اخلاقی بگاڑ کا شکار آپ جانتے ہی ہیں آپ دیکھیں آج کے نوجوانوں میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں ترہ ترہ کی غلط قسم کی عادتوں کا جو ہے آپ شکار پائیں گے آپ یاد رکھیں وہ مسلم نوجوان جو کبھی مسجد کے دروازے پہ نہ آتا ہو وہ پھر بھی مسلم نوجوان آپ کا اپنا پڑوسی ہے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتا ہے اس کا بگاڑ ہمارے سماج کا بگاڑ شمار ہوگا کتنے نوجوان ہیں جنہیں شراب کی لط لگی ہوئی ہیں کتنے نوجوان ہیں جن کو جوہ کھیلنے کی عادت ہے بھائیو جوہ جوہ ضروری نہیں کہ آپ شراب خانے میں جا کے کھیلیں جوہ خانے میں جا کے کھیلیں جوہ کسی بھی چیز پہ شرط لگا کے گیم کھیلنا کسی بھی قسم کا معاملہ کرنا یہ جوہ ہے آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جن کے اندر جوہ کی لط ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مختلف قسم کی بیڑی سگریٹ اور اس سے آگے بڑھ کر گھٹکا اور پتہ نہیں کتنی قسم کی غلط عادتوں کا شکار ہیں یہ سب بگاڑ ہے لوگ نوجوان کے بگاڑ کے بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکے کے لڑکی کے چکر میں ہے یہ تو ایک بگاڑ ہے بگاڑ تو اصل میں یہ ہے کہ تو اس کی صبح زلے کے شام تک کی زندگی کا کوئی مسئلہ اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر نہیں آتا نہ اس کی گفتگو یک اچھے مسلمان والی نظر آتی ہے نہ اس کے عادات و عطوار اچھے مسلمان والے نظر آتے ہیں نہ اس کے معاملات کے اندر دین پسندی کا جذبہ نظر آتا ہے نہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی کوئی رونق یا اس کا کوئی اثر دکھائی دیتا ہے ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے آج سونے سے پہلے کل صبح کا اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں آج صبح اٹھنے کے اٹھتے وقت آج شام تک میری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کے سامنے کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا یہ بگاڑ ہے مسلم نوجوان کا اور آپ یاد رکھیں یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے اس مقام سے اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں دین سے دور ہونے سے زیادہ آدمی دین بیزار ہوتا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے بھائیو کوئی آدمی دین پر عمل نہیں کرتا لیکن دین کا احترام دل میں رکھتا ہے دین کے عظمت اس کے دل میں ہے دین کے تئی شرمندگی کا احساس ہے کہ میں دین پر نہیں چل پا رہا ہوں آپ اس کے بسدھرنے کی پھر بھی توقع رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بگاڑ پہنچتے پہنچتے اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں دین کے نام سے آدمی چڑھنے لگے آدمی بیزار ہونے لگے آدمی کو لگے کہ دین کا مطلب یہ ہوا کہ میرا سب کچھ جائے گا آدمی دین کے نام سے بدکھنے لگے دینی کام کے نام پہ بدکھنے لگے علماء سے ملاقات کے نام پہ بدکھنے لگے دین سے اپنا رشتہ جوڑنے کے نام پہ قسم کے بدکھنے کا مزاج اگر پیدا ہو جائے یہ بگاڑ کی آخری انتہا ہے اور آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ دین پہ عمل کرنا نہیں یہ تو ہی ہی کہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کو اس کی اپنی زندگی میں جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا اس کے سامنے اگر کہا جائے اللہ نے کہا ہے تو جو حیبت جو روب جو دب دبہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا اس کے دل پہ تاریح ہونا چاہیے آج مسلم نوجوان اپنے دل میں وہ قیفیت نہیں پاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر اس کے سامنے پڑھ دی جائے وہ جو محبت عمل کرنے کا ایک جذبہ ایک شوق جو ایک نوجوان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے آج کے نوجوان کا اصل بگاڑ یہ ہے کہ وہ دین سے اس قدر زیادہ بیزار ہے کہ ہر بات کو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ ایک قسم کی ذمہ داری سمجھ کر ہی سنتا ہے بھائیو بگاڑ ہمارے معاشرے کا بڑھتے بڑھتے ہمارے نوجوان کا بگاڑ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ آج دین دنیا میں اجنبی ہو کے نہ ہو آج مسلم نوجوان کی زندگی میں دین اجنبی ہو کر رہ گیا ہے آج دین اس کے لئے اجنبی دین کی تعلیمات اس کے لئے اجنبی دین کی ہدایات اس کی اپنی زندگی سے اجنبی نظر آتی ہیں آپ دیکھئے اس کی شکل و صورت آپ سر تاپا دیکھ لیجئے اس کی اپنی زندگی کی صبح و شام دیکھ لیجئے اس کے اپنے معاملات کو آپ پوری طریقے سے دیکھ لیجئے اس کی خلوت اور اس کی جلوت کا آپ اندازہ لگا لیجئے دین کہاں ہیں اس کی زندگی کے اندر اور میرے بھائیو مسلمان اگر ہو تو یہ حقیقت یاد رکھنا تمہاری قیمت تمہارے دین کی وجہ سے ہے دین نہیں اگر دین تمہاری زندگی سے رخصت ہو گیا دین ختم ہو گیا اللہ کی نظر میں ایسا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے جس کی زندگی میں دین نہ رہا ختم ہو گیا بے دین ہو گیا دین سے آزاد ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دین کا پابند نہیں ہو میں کسی شریعت کا پابند نہیں ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں منمانی زندگی گزاروں گا من شاہی زندگی گزاروں گا دین کی مجھے ضرورت نہیں پھر یہ وہ مقام ہے دین سے نکل جانے کا کہ جس کے بعد انسان انسان باقی نہیں رہ جاتا اللہ نے فرمایا لہم قلوب اللہ افقہو نبیہ مشرقین مکہ کے بارے میں یہ کہا لہم قلوب اللہ افقہو نبیہ ان کو دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہیں ان کو آنکھیں دی گئی مگر دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں جب یہ سب کچھ رکھ کر اس سے جو مقصود ہے اللہ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی وحدانیت اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی توہید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگانا اگر یہ تمہاری زندگی میں نہ آیا اولائی کا کل انعام تب پھر ایسے لوگ کل انعام چانوروں جیسے ہیں کل انعام چوپائیوں جیسے ہیں بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزریں اور معاف کرنا الفاظ ذرا سخت لگتے ہیں اسے خطیب کی آپ زبان کی سختی نہ سمجھیں آج آپ دیکھیں کیا ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کی اس الفاظ کا نمونہ ہے کے نہیں قرآن میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ مشرقین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ان کی زندگی کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ صرف مزے ہی مزے کرتے ہیں یہ مشرقین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا آج آپ بتائیں نوجوان کی نظر میں زندگی ایک مزے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گئی تو کیا پھر اس کی یہ حالت مشرقین کی اس حالت سے مشابہ نہیں رہ گئی آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین بیزاری کی قیفیت آنے کے بعد آج اس کے اندر ہما قسم کا بگاڑ عقائد میں خلل ہے عبادتوں میں خلل ہے اس کے اخلاق میں خلل ہے اس کے معاملات میں خلل ہے آپ اس کی زندگی کا کونسا باب کونسا پہلو دیکھنا چاہیں گے جو اس خلل سے آزاد نظر آتا ہے حضرین اگرامی سچا ہی یہ ہے کہ نوجوان کو وقت سے پہلے سنبھلنے اور سنبھالنے کی ضرورت آپ اور میں اگر نوجوان ہیں اپنی جگہ پہ خود سنبھلنے کی کوشش کریں اور اگر ہم سرپرست ہیں بڑے ہیں اپنے گھر کے نوجوان کو کم از کم کم از کم اپنے گھر کے نوجوان کو سنبھالنے کی کوشش کریں ہم اور آپ اگر اپنے نوجوان کو نہ سنبھال سکے تب پھر یاد رکھنا اللہ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اللہ نے فرمایا کہ تم جان لو تم جان لو کہ تمہاری اپنی اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں آزمائش ہے تم نے صحیح تربیت کی اپنے بچوں کو سنبھالے رکھا تھامے رکھا ان کی صحیح تربیت کی تب پھر یہ تمہارے لئے بڑے عجر کا باعث بنیں گے اور اگر تم نے ان کو نہ سنبھالا چھوڑ دیا شترے بے مہار آدمی کو آزاد چھوڑ دیا لڑکے کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی اس آزمائش میں تم ناکام ناکام قرار پاؤگی حضینِ گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان ہو تو خود سنبھل جائیں اور دوسرے اگر ہمارے اپنے نوجوان ہیں اپنا بھائی ہو اپنی بہن ہو اپنے بچے اور بچیاں ہو ان بچے اور بچیوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں